السلام علیکم میں ہوں شیف افزل اور آج ہم آپ کے ساتھ سو جی کا جو کڑک ٹکڑی حلوہ ہوتا ہے اس کی ریسپی شیئر کریں گے سردیوں کے موسم میں سو جی کا کڑک والا ٹکڑی حلوہ کس کو کھانا پسند نہیں ہے تو آج اسی کی آپ کے ساتھ بہت ہی آسان اور ایتھینڈک ریسپی شیئر کروں گا کس طرح سے دوستو آپ پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ سو جی کا کڑک سون علوہ اپنے گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے تو چلتے ہیں آج کی زبردست ریسپی کی طرف اور اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا سب سے پہلے نا ہم نے اس کا بنانا ہے شیرہ چاشنی تو ایک سیڈ پہ ہم اس کی چاشنی بنائیں گے دوسرے سیڈ پہ ہم سوجی کو پراؤن کریں گے پھٹا پھٹ سے یہ ہلوہ بندہ ہے کوئی دس سے پندہ منٹ کا بس کام ہے ہمارا ٹھیک ہے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے دیکھیں آدھا کب میں نے لیا ہے گھی کا اور اگر آپ اس گھی کو گرام کے ساتھ سے دیکھیں گے نا تو یہ بنے گا تقریباً ایک سو بیس گرام تو دو کپ سوجی کی ہم بنائیں گے یہ برفی جس کے لیے ایک سو بیس گرام میں گھی لے رہا ہوں ایک سیڈ پہ گھی کو ذرا گرب ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور دوسرے سیڈ پہ ہم شیرہ بنا لیتے ہیں اتنی دیر میں شیرہ بنے گا اتنی دیر میں گھی بھی ہمارا بلکہ سوجی ہماری سیڈ ہو جائے گی اور دوسرے سیڈ پہ یہ میں لے رہا ہوں ڈیڑھ کپ چینی کپ کے ساتھ سے ساری میجرمنٹ آپ نے کرنی ہے ایک کپ لے لیں یہ ڈیڑھ کپ چینی اور اس کے اندر شامل کریں گے ایک کپ پانی کا کسی بھی ایک برطن کے ساتھ آپ اس چیزوں کا جو میجرمنٹ ہے وہ کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک برطن سے آپ نے پانی کا بھی ناب کرنا ہے چینی کا بھی اور اسی برطن سے آدھا گھیگا لے لیں اور سوجی بھی اسے برطن سے آپ نے ناب کرنی ہے ٹھیک ہے اور دوسرے سیڈ بھی یہ دیکھیں یہ میں نے ٹرے لی ہے تو اس کو ہم بھی اچھی ترہ لگا دیں گے ٹرے کو نا تو یہ ٹرے بھی آپ نے پہلے سے ہی ریڈی کر کے رکھ لی نہیں کیونکہ یہ بہت جلدی سے جم جاتا ہے بہت جلدی جمتا ہے یہ اس کو کٹنگ میں جلدی کرنا ہے اور ٹرے وغیرہ بھی اس سے ریڈی کر کے رکھ لی نہیں تو اس کے نیچے پیپر وغیرہ میں کچھ نہیں لگا رہا ہوں صرف اس کے نیچے ہم نے گھی لگایا ہے تو یہ ایک کپ سوجی گا اور یہ دوسرا کپ سوجی گا دو کپ سوجی اور یہ تقریباً ایک پاو سے تھوڑی سی زیادہ ہے سوجی ہماری اور اب اس کو ہم نے براؤن ہونے تک اس کے بھنائی کرنا ہے اور دوسرے سیڈ میں دیکھیں شیرے کو بھی بھال آیا تو اس کا میں چولا کر رہا ہوں کم ہلکا سا تاکہ یہ ایک تار پہ آجے شیر ہے بھی ہمارا نا اچھا سوجی کا جو ٹپڑی ہلوہ ہوتا ہے نا اس کے اندر آپ نے گھی تھوڑا سا کم ہی رکھنا ہے جس طرح سے کہ میں نے کم گھی کا استعمال کیا نا اس کے اندر اگر گھی کم ہوگا نا آپ کے ہلوے کے اندر تو یہ کڑک بنے گا ہلوہ آپ کا نا اور جو گلہ گلہ سا ہلوہ ہوتا نا وہ چیز نہیں آئے گی اور خستہ بنے گا گھی زیادہ ہوگا سوجی کے اندر تو ایک تو جب آپ ہلوہ ساٹ کرنے کے لیے رکھیں گے جمانے کے لیے اس ٹیم پہ بھی ہلوہ تھوڑا سا گھی چھوڑ دیتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے کتنا کم اس کے اندر گھی رکھا ہے دیکھیں اس طرح سے بلکل ڈرائی اچھا کم گھی کا ایک فائدہ یہ بھی آپ کو ہوتا ہے کہ سوجی کی جو بنائی ہے نا یہ بھی جلدی ہو جاتی ہے اور دیسی کھی کا اگر آپ استعمال کریں گے تو بہت ہی زبردست ٹیسٹ آئے گا اس کا کیونکہ جو بھی ہلوہ جاتے ہیں نا ویورز اگر آپ اس کو دیسی کھی کے ساتھ بناتے ہیں تو یہ بہت مزیدار بنتے ہیں ٹیسٹی بنتے ہیں اور یہ دوسرے سیڑ پہ دیکھیں شیرہ بھی میں آپ کو دکھا دوں ذرا کیونکہ یہ بھی تیار ہو گیا تقریبا تو یہ دیکھیں اس کا میں شیرہ بند کر رہا ہوں اور ابھی صرف ہم نے سوجی کی بنائی کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا سوجی کی بنائی کے اندر آپ نے کوئی کنجوسی نہیں کرنی کیونکہ اس کے اندر اس حلوے میں اور کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ اس کی سوجی کو ہی کچھا چھوڑ دیں گے اس کی بنائی صحیح نہیں کریں گے تو اس میں ٹیسٹ نہیں آئے گا کیونکہ ہم اس کے اندر کوئی چیز لے نہیں رہے نہ اس کے اندر ہم کوئی دودھ کا استعمال کر رہے ہیں نہ ہم اس کے اندر کھوئے کا استعمال کر رہے ہیں تو ایک ہی چیز ہے اس کے اندر ٹیسٹ لانے کے لیے وہ ہے سوجی اور اس کی گرنیاں آپ نے اچھی طرح سے بنائی بنائی میں کوئی کنجوسی نہیں کرنی کیونکہ بنائی کے اندر کنجوسی کریں گے تو پھر ہلوے کا ٹیسٹ نہیں آئے اچھا آپ میں سے بہت ساری میری بہنیں میں دیکھتے رہتا ہوں کمنٹس وغیر آپ لوگوں کے جو کمنٹس میں یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم سوجی والا جو حلوہ بناتے ہیں ٹھکڑی حلوہ یہ سیڈ نہیں ہوتا ہمارے سے صحیح جمتہ نہیں ہے نرم پڑی آتا ہے حلوہ اس کے کیا وجہ ہے دیکھیں اس کے ایک تو یہ وجہ ہے کہ چینی آپ کم استعمال کرتے ہیں جب چینی کم ہوگی تو حلوہ کڑک نہیں ہوگا اور حلوے کے اندر اگر چینی کم ہوگی تو پھر ہی بھی ٹیسٹ نہیں آئے گا اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے اندر گھی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ حلوے میں جب گھی زیادہ ہوگا اس کو جملے نہیں دے گا سیٹ نہیں ہونے دے گا جو چیز کڑک والی آپ جو چاہتے ہیں کہ کڑک حلوہ ہو وہ چیز نہیں آئے گی اور اگر آپ گھی زیادہ استعمال کرتے ہیں پھر آپ کو اس کو پکانا زیادہ پڑے گا تم ایک دفعہ اس کو براؤن کرلوں اور پھر اس کا کلر آپ کو دکھاتا ہوں پھر اس کے اندر شیرہ شامل کرتے ہیں اچھا سو جی ایسی چیز ہیں جب یہ بھنائی ہو جاتی ہے اس کی جو خوشبو ہے پورے گھر میں پھیل جاتی ہے یہ سو جی کی یہ اس کی پہچان ہے سو جی جب بھی آپ سو جی کی حلوہ بنائیں گے تو کچھن میں دیکھئے گا آس پاس سارے گھر والے جمع ہو جائیں گے بچے آ جائیں گے کیونکہ اس کی خوشبو بہت زبر سا رہی ہوتی ہے سو جی کی اور سردیوں کا موسم ہو تو سردیوں میں تو ضرور آپ کو ہی حلوہ بنانا چاہیے ایک تو کم بجڑ میں بھی ہے اور دوسرا جلدی بھی بنتا ہے اور بندہ ہی وہ ٹیسٹ ہی ہے تو یہ دیکھیں سو جی کا جو کلر ہے یہ اس کلر میں آگئی ہے تو اب اس کے اندر میں تھوڑے سے ڈرائی فوڈ بھی شامل کر رہا ہوں اور کوئی ایک منٹ سے بھی کم ڈرائی فوڈ کو بھی اس کے ساتھ بنائی کریں گے تاکہ یہ بھی تھوڑے سے سکھ جائیں ڈرائی فوڈ بھی اچھا ڈرائی فوڈ میں میں نے لیے ہیں تھوڑے سے بادام اور چار مغزبہ باقی آپ کوئی سے بھی ڈرائی فوڈ کے سمال اس میں کر سکتے ہیں سوائی اکھروڈ کے اچھا اکھروڈ کا میں آپ کو کیوں منع کرتا ہوں بنائی کے ٹائم بھی نہیں ڈالنے بعد میں آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ اکھروڈ کالیز جلدی پڑ جاتے ہیں جب آپ اس کو گرم کرتے ہیں بھونتے نہ اکھروڈوں تو وہ بلیک ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب سوژی کا کلر بلکل پر افیکٹ ہو گیا ہے اور اب اس کے اندر یہ جو شیر ہے نا یہ اٹھا کے ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن اور بس اب اس کو ایک سے دو منٹ ہم پکائیں گے زیادہ ٹائم تک اس کو نہیں پکانا ہے تو یہ دیکھیں اس کو اتنا پکا کے اور اب اس کو سیٹ کرنے کے لیے میں سانچے میں نکال رہا ہوں بس اب اس کی چھوٹی سے ایک بول سی بنا کے اسے بھی چیک کر سکتے ہیں لائٹ تو اب اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے کا اندظار کریں گے اور پھر اس میں جو کٹس ہے نا وہ لگائیں گے تو پانچ منٹ کے لیے اس کو میں ذرا سا تھنڈا ہونے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھیں جب ذرا سا یہ تھنڈا ہوا ہلکا سا تو اب اس کے اوپر میں لگا رہا ہوں کٹس بسم اللہ کیونکہ اگر یہ زیادہ تھنڈا ہو جائے گے نا بیورز پھر آپ کے جو نشان ہیں نا کٹس ہیں یہ صحیح لگیں گے نہیں تو اس لیے ہلکے سے گرم گرم پہ ہی آپ نے اس کو نشان لگانا ہے اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پھر تھنڈا ہوگا پھر اس کا جو فائنل لک ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا تھنڈا ہونے کے بعد چلے جی بیورز اس کو میں نے تقریباً ایک سے ڈیرڈ گھنٹہ چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں کوئی دوسرا کام کرنے لگ جیا تھا تو اب اس کی جو فائنل لک ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے اس کے جو نشان ہیں نا اس کو ہم ذرا سیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں بیورز کتنا زبردست ہمارا حلوہ سیٹ ہوئے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں بسم اللہ ہی رکھنا ہوں یہ دیکھیں کیسا کڑک اور کتنا زبردست تو ضرور یہ ریسپی ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے اتنی زبردست ریسپی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے بنا کے آپ اس کو رکھ لیں سردیوں کا موسم ہے اور انجوائی کریں بہت ہی زبردست بنائیں اور بہت ہی مزے کا لگتا ہے سردیوں کی موسم میں تو آج کی ویڈیو کے لیے دوستو اتنا ہی آپ سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے کا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ